السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم چپٹر نمبر نائن سٹارٹ کریں گے جو کہ ہمارے اس منت کا لاسٹ چپٹر ہے سلیبس کا اور اس سلیبس میں سے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا جو کہ میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا ساتھ سے لے کے بارہن ڈیٹ تک جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ شیڈول میں آپ کو بتا دوں گا ٹائم بھی بتا دوں گا ڈیٹ بھی بتا دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرن اس کا یہ ہوگا کہ داس ایم سی کیوز ہوں گے اور پان شورٹ کوسٹن ہوں گے ٹیک ہے جی اور انہی تین چپٹر میں سے ہوں گے چپٹر نمبر سیون ایٹ اور نائن میں سے ٹیک ہے جی آج ہم پڑھتے ہیں سورسز اینڈ فیکٹ آف ہیٹ انرجی ہیٹ انرجی میں پتا ہے کہ سورس سے اچھا حاصل ہونے والی انرجی ہیٹ انرجی ہے ہم جو آگ وغیرہ جلاتے ہیں وہ ہیٹ انرجی ہے اس چپٹر میں اس لیے پھلوں کو پکانے کے لیے پروڈ کو سبزیاں کو پکانے کے لیے اور جو ہے وہ انوارمنٹ کو گرم رکھنے کے لیے پیلوں کو پ ہیٹ انرجی کے لیے اور بہت سی انڈسٹریل پروڈکٹ کو پتیار کرنے کے لیے ہمیں ہیٹ انرجی کے ضرورت ہوتی ہے اب ہم اس کے سورسز بے جائیں گے تو سورسز کیا ہے اس کے سورسز اینڈ فیکٹ ہیں سورے سب سے بڑا انرجی سورس ہے جس کی ہیٹ انرجی ریڈیشن کے طریقے سے ہم تک مہتی ہے اور ہمارے انوارمنٹ کو گرم رکھتی ہے اور سروائیول آف لائف کے لیے جو سوٹیبل ٹمپریچر رکھتا ہے اس کو منٹھیں رکھتی ہے دوسری نمبر پہ ہ ہم اپنی جسم کو گرم کرنے کے لیے جو ہم خوراک ہاتے ہیں اس کے طریقے سے جو میٹابلیزم کا پروسس سلتا ہے میٹابلیزم سے بھی ہیٹ انرجی پیدا ہوتی ہے جو ہماری بوڈی کے سائل کو ملتی ہے اس کے علاوہ ہیٹ انرجی چاہے وہ لکڑی کوہلا گیس پیٹرول وغیرہ جلانے سے آئل وغیرہ جلانے سے حاصل ہوتی ہے جہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں چیزوں کو پکانے کے لیے اس کے علاوہ الیکٹسٹی پیدا کرنے کے لیے پاور پاور سٹیشن تھرمال پاور سٹیشن کے اندرے بھی جو ہے وہ ہیٹ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے اس کے علاوہ الیکٹسٹی سے بھی ہم ہیٹ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں اگر اس کے فیکٹ کی بات کی جائے تو فیکٹ ہمیں میں نے جیسے آپ کو بہلے بھی بتایا ہے کہ چیزوں کو گرم رکھنے کے لیے مالیکول کو توڑنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر بتایا ہے دس اکسپینشن جس سے کیا ہوتا ہے جب ہمیں کس تیر کو ہیٹ انرجی دیتے ہیں اس کے مالیکول کی اپنے جگہ پر بھی جاتے ہیں چیزوں کو کبیچ ہے ہیٹ انرجی تیر کریں گے ترمیل اسپینشن ترمیل کنٹیکشن ایف ایکٹو فیڈ میں آجاتے ہیں اس کے لئے سوچی سو فیڈ بھی بہت اچھے سے آپ یاد کریں گے